اسلام علیکم سجر و امیترو کیا حال ہے ابھی ہم لوگ موجود ہیں جی ناران میں ہی تو بس نکل رہے ہیں ہم بابو سر ٹاپ کے لئے آج ہم لوگ جائیں گے اپنی گھڑی ہوئے کیونکہ یہ سینہ کے بابو سر ٹاپ تک روٹے ساری صاف ہیں تو آج جی بیارہ نہیں کریں گے بلکہ اپنی گاڑی پر انشاءاللہ چلیں گے بابو سر ٹاپ تو وہ کھڑی ہے جی ماری گاڑی تو باشی نکلتے ہیں بابو سر ٹاپ کے لئے تو آپ کو راستے کے سینر تکھاتے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں جی بابو سر ٹاپ اور راستے میں روکے ہیں راستے میں ہم اس لئے روکے ہیں کیونکہ ہمیں بہت خوبصورت ایک ویو نظر آیا ہے تو ہم نے سوچا کہ یہاں پہ روک جائے جائے تھوڑی دیر آئے خریف اللہ جی میرا شویر جائے یہاں پہ ہم روکے میں ہیں تو باڑا جی خوبصورت ویو ہے درکا یہاں سے بابو سر ٹاپ جو ہے تقریبا 28 کلومیٹر ہے تو ہم روکے ہیں بے تھوڑی دیر چل چل کریں گے اپا نیچانی پییں گے تو تھوڑا فریش ہو گے پھر آگے کا سفر شروع کریں گے انشاءاللہ موسیقی ہم لوگ رکھے ہیں جی ابھی لولو سر جیل پہ لولو سر جیل پہ کیا نام ہے جی واخو خدولو سر جیل چھوڑی سر جیل ہے بہت خوبصورت ویو ہے جہاں سے آگے تقریبا بابو سر ٹاپ پہ ہم نے جانا ہے تو وہ یہاں سے سترہ کلومیٹر بتا رہا ہے تو بس جی ابھی رکھیں یہاں پہ کو ڈران شوٹس بھی لیتے ہیں اور آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں خود بھی یہاں پہ انشاءاللہ انجوائی کرتے ہیں موسیقی موسیقی ڈران شوٹس آپ نے دیکھ لیا ہے جی تو ابھی ہم نکل رہے ہیں بابو سر ٹاپ کے لیے کافی لیٹ ہو چکے ہیں تو ہم بہت سلو سلو آئے ہیں اس لیے میں دیر ہو گیا ہے تو بس ابھی ہم نکل رہے ہیں جی بابو سر ٹاپ کے لیے اور راستہ کا جو بڑا مزے کا راستہ ہے بیو بڑا مزے کا راستہ کا تو بس چلتے ہیں جی خود بھی دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں چلتے ہیں بابو سر ٹاپ بابو سر ٹاپ پہنچ چکے ہیں سانس لینے میں تھرز مشکل ہو رہی ہے اس لیے میں کھنگ لگ چکی ہے یہ بابو سر ٹاپ ہے تیرہزار سات سو فیٹ کی بلندی ہوئے ہیں اکسیجن لیول تھوڑا سا کم ہو گیا تھا در آگے ہیں ہم پر سیٹ جا رہے ہیں بازار ہے پیچھے وہاں سے ہم آ چکے ہیں اس طرف سردی بود ہے ہاتھ جم چکے ایک تو منیجر میں رکھا ہے دوسرا جیسے میں نے کیمرا پگڑا ہے وہاں تو میرا جم چکے بھائی صاحب بہتی خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ آنے کا مزر یہ پنا ہے اور سردی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا جگہ جی ماشاء اللہ تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ جگہ بھی اور واپس بازار بھی دکھائیں گے ابھی باس ہوئی ہے اکسیجن میں بہت مشکل ہو رہا جی اللہ جی موسیقی موسیقی ٹائم ہو چکے پانچ بچ کے سنتیس منٹ اور سرویس دیکھ لیں آپ سرویس نہیں ہے یہاں پہ سرویس نہیں ہے جگہ پہ سرویس نہیں ہے جگہ پہ انٹرنیٹ بھی نہیں چلتا مطلب بلکل آپ دنیا سے لگ جاتے ہیں ایتنا خوبصورت ڈیو ہے سبحان اللہ وہ سامنے ایسا لگ رہا ہے کہ کیا جا رہی ہے وہ نیر سی یا کیا بولتے ہیں اس کو یار ایک نیر سے جا رہی ہے ندیسی کیا خوبصورت خوبصورت ڈیو ہے سامنے کا ماشاءاللہ تو ٹرائے کرتے ہیں ڈرون پاس ہے نا تو ابھی ڈرون بنائیں گے وہاں بہت تیز ہے مجھے امید نہیں ہے کہ یہاں پر اڑے گا ایتنا جیتنا تیز ہوا ہے لیکن پھر بھی میں ٹرائے کروں گا یہ سامنے پر جگہ ہے یہاں پر ایک ڈرون کا شوٹ ہو جائے مزا آجے گا سچ میں مزا آجے گا پیسے پورے ہو جائیں گے سارے جارانے گے موسیقی ڈراؤن شوٹ سے ہم نے لے لئے ہیں تو ابھی ایک مندر سے پوچھا تو وہ کہہ رہا ہے وہ بالکل جو سامنے جن پر برث نظر آ رہی ہے کیمرے پر نظر نہیں آئے گی شام ہو چکی ہے تو وہ اپر برث کی چوٹی ہیں باہو سا ٹاپ پہ ہم لوگ موجود ہیں یہ بورڈ آپ لوگوں نے تو ہر چگہ دیکھا گا پکچرز گھرہ میں لوگ یہ پہ آگے لیتے ہیں نران 70 کلومیٹر اسلامباد 326 کبول 804 اور یا فوس بول لو یاد تو ازان ہو رہی ہے جی باقی ان بات میں پاتھنا ہے باہو ساٹ آپ پہ ہیں جی سردی بہت ہو گئی ہے ابھی ہم یہاں سے کافی آٹری کیے کافی لینڈ لگئی ہیں کیا حال ہے خیر خیریت ہے سردی کیسی ہے بہت ہے مزے آ رہے ہیں آپ کو ہمیں تو بہت مزے آ رہے ہیں سردی میں کیوں کیا ہم یہاں بیٹھنے کی وجہ تھوڑا سردی کم نظر آتے ہیں آپ کو زیادہ لگتے ہیں ایسا ہی ہے ہم آ رہے ہیں جی پہلے دفعہ ہمیں بہت سردی لگ رہی ہیں اکسیجن کے بھی بڑی مسئلہ ہے زیادہ بودھا نہیں ہوتا سان جان ہوتا کیونکہ سردی ہے چاہے پیائیں گے اور موسم ٹھیک ہے لیکن سردی بہت سردی بہت سردی بہت سردی ہے لیکن پھر بہت سردی ہے جی بہت سردی ہے ایسا چھ ایسا ہوں ابھی کفیا اور اس کے لئے واقعے بڑیاں انگلیش رہ رہی ہوں کچے میں اگر سردی میں عمرہ ہیں گاڑی میں بیٹھے ہیں میں کافی پی رہے ہیں مزی کے کافی ہے بہت مزی کے کافی بناتے ہیں پتہ نہیں ان کے آتوں میں کیا جات ہو یا کافی میں کیا جات ہو لیکن بہت مزی کے کافی ہوتی ہے ادھر آکے ہم بڑیش بانکے ہیں ہم اب کافی پیتے ہیں ہم چاہے شہنی پینے والے بندے ہیں سمجھ رہے ہو تو جی ابھی شام ہو چکی ہے مغرب ہو چکی ہے اندھیر ابھی پڑھنا شروع ہو ہی گیا تو اب ہم جی واپسی کے لئے جائیں گے ناران کیونکہ اب یہاں پہ ہرکنے کے بار ہمت نہیں ہے سردی بڑھ گئی ہے اور بازی چلتے ہیں واپس ناران کی طرف اللہ لگر کے ہم لوگ آ چکے ہیں یہ بابوسا ٹاپ سے واپس بابوسا ٹاپ پہ تو بہت سردی تھی اور اس سردی کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ خار ہوگا جسم بہت درد کر رہا ہے تو ناران آ چکے ہیں واپس کھانا وغیرہ کھائیں گے کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ چائے پینے کے بعد ہم سوئیں گے جلدی اس لئے سوئیں گے کیونکہ صبح ہم نے نکلنا ہے واپس گھر کے لئے سفر بہت لمبا ہے نو دس گھنٹے کا سفر ہے یہاں سے میر پردو اور کشمیر تک پینڈی تک آٹھ نو گھنٹے کا سفر ہے اور پینڈی سے میری پور دو گھنٹے دو ٹائی گھنٹے ہو لگ جاتے ہیں تو ابھی جسم بہت ٹوٹ رہا ہے اور بات کرنے کا بھی جل نہیں کر رہا تو امید ہے کہ یہ لگا ہوگا ہے کہ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کون چیز اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ تو مجھے دے انجازت رب سونے کے والے اللہ حافظ